ویلکم ٹو ام المدارس موڈل سکول بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نائندھ کلاس ویلکم ٹو جنرل سائنس کلاس یونٹ نمبر ٹو ہماری زندگی اور کیمیا کا ٹاپک کاربن کی نون ایلو ٹوپک فارمز اور نامیاتی کیمیا بک کا پیج نمبر سیونٹین ہے بیٹا جو ہم انڈرسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اوپن پیج نمبر سیونٹین فرم بک کاربن کی ایلو ٹوپک فارمز ہم پچھلے ٹوپک میں پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم کاربن کی نون ایلو ٹوپک فارمز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے چارکول اور سوٹ یہ دو بھی جو ہیں وہ کاربن کی ہی حالتیں ہیں لیکن یہ قدرتی طور پر نہیں پائی جاتی ٹھیک ہے دو طرح کی یہاں پہ بات ہوئی ہے چارکول اور سوٹ اب ان کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے اگر یہ نیچرلی اکرنگ نہیں ہے تو کس طرح سے جو ہے وہ انہیں پروڈیوس کروایا جاتا ہے ان کو جانوروں کی ہڈیوں نٹ شل شوگر خون اور کول کول کہتے ہیں بیٹا کوئلے کو کو اکسیجن کی محدود مقدار میں جلانے سے جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے یعنی تھوڑی مقدار میں لیمیٹڈ اماؤنٹ میں اکسیجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جب انہیں جلایا جاتا ہے تو یہاں پہ چارکول اور سوٹ جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں کوک کاربن کی ایک اور نون ایلو ٹروپک شکل ہے اب کاربن کی تین طرح کے یہاں پہ نون ایلو ٹروپک فارمز بتائی گئی ہیں چارکول سوٹ اب تھرڈ ون یہاں پہ جو نون ایلو ٹروپک فارم بتائی گئی ہے وہ ہے کوک اب یہ جو کوک ہے یہ کہاں سے حاصل کی جاتی ہے تو کوئلے کوک قریباً تیرہ سو ڈگری ٹیمپریچر یعنی بہت زیادہ ٹیمپریچر پر جب کوئلے کو ہوا کی غیر مجودگی میں جلایا جاتا ہے تو وہاں پہ کوک یعنی نون ایلو ٹروپک فارم آف کاربن پروڈیوس ہوتی ہے چارکول خطرناک گیسوں کو جذب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب چارکول کے جو ہے استعمال وہ بتایا گیا ہے کہ ہامفل جو گیسز ہوتی ہیں ان کو ایبزورپ کرنے کے لیے جذب کرنے کے لیے جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے جبکہ کوک بطور اندھن کوک کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے ایزا فیول اور مختلف کیمیائی سنتوں میں بطور تخفیفی عامل یعنی ریڈیوسنگ ایجنٹ جو ہے وہ اسے استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس نامیاتی کیمیا اورگینک کیمیا کاربن کے کمپاؤنڈز کی کیمیا ہے اب یہاں پہ جو کمیسٹری ہمارے پاس ہے اورگینک کمیسٹری اس میں کاربن کے کمپاؤنڈز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے ایسے اکثر کمپاؤنڈز میں ہائیڈروجن اور بہت سے کمپاؤنڈز میں اکسیجن بھی مجود ہوتی ہے یعنی کاربن کے ساتھ اکثر کمپاؤنڈز میں ہائیڈروجن اور بہت سے کمپاؤنڈز میں اکسیجن جو ہے وہ مجود ہوتی ہے چند ایسے کمپاؤنڈز بھی ہیں جن میں کاربن مجود ہوتا ہے لیکن ان کا شمار اورگینک کمپاؤنڈز کی فہرست میں نہیں کیا جاتا اورگینک میں بیٹا ہم بسیکلی جو ہے وہ کاربن کے کمپاؤنڈز کی کیمیا اسے کہتے ہیں لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ کچھ ایسے جو ہیں وہ کمپاؤنڈز ہیں جن میں کاربن مجود ہوتا ہے ہم اسے نامیاتی کیمیا کہہ سکتے ہیں لیکن وہ اورگینک کمپاؤنڈز کی فہرست میں شمار نہیں کیا جاتا اب اس کی اگزیمپلز یہاں پہ ایکسیپشنل کیس ہے یہاں اگزیمپلز ہم نے لازمی یاد کرنی ہے کہ ایسے کون سے کمپاؤنڈز ہیں جن میں کاربن تو مجود ہے لیکن اسے نامیاتی کیمیا جو ہے اس میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا تو وہ ہے ہمارے پاس کاربن مونو اکسائیڈ کاربن ڈائی اکسائیڈ اور دھاتی کاربونیٹس جو ہیں وہ اس کی مثالیں ہیں پیج نمبر سیونٹین پہ بیٹا یہ دو پوائنٹس ہیں جو آج ہم نے انڈرسٹینڈ کیے ہیں تمام سٹوڈنٹس نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے رف نوٹ بک پہ پریکٹس کرنی ہے بیٹا اور اپنا کام جی سوٹ پہ لازمی سینڈ کرنا ہے تھینکیو بیٹا اللہ حافظ